وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں مگر یہ چیز اس کی نفرت ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ وہ کہتے ہیں تو عرش کے مالک اللہ تک پہنچنے کے لئے ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ مشرک کہتے ہیں اس سے نہائیت بلند ہے ساتو آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیزہ اسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تو ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے بلا شبہ وہ بڑا بردبار خوب بخشنے والا ہے اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال لکھے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور جب قرآن میں اپنی اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھے پھیر لیتے ہیں ہم خوم جانتے ہیں جس مقصد سے وہ اس قرآن کو غور سے سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں تب بھی جبکہ ظالم آپس میں کہتے ہیں بس تم ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی بات مان رہے ہو دیکھئے انہوں نے کیسے آپ کے لئے مثالیں بیان کی وہ گمراہ ہو گئے ہیں لہٰذا وہ راستہ نہیں پاسکتے اور انہوں نے کہا کیا جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں اور چورا چورا خاک ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے سڑگل جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے سینوں دلوں میں پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو تو جلد ہی وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا کہہ دیجئے وہی جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تو وہ تعجب سے آپ کے سامنے اپنا سر ہلا کر پوچھیں گے ایسا کب ہوگا کہہ دیجئے شاید کہ وہ وقت قریب ہی ہو جس دن وہ تم کو بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے حمد بیان کرتے ہوئے جواب دوگے اور تم خیال کروگے تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر پندرہ میں پارے کا پانچوہ رکوع ہے جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ کی بارہ آیتیں اکتالیس سے باون تک فورٹی ون سے ففٹی ٹو تک آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر اکتالیس بکی آیا ہے قرآن میں ہر طرح کی مثال اللہ نے بیان کر دی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں مثالیں ہیں واقعات ہیں قوموں کے واقعات ہیں ہر طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے حلاق شدہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ غور فکر کریں اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ جس کو سورہ اسرہ بھی کہتے ہیں یہ مکی سورہ ہے اور مکی سورہ میں آپ دیکھئے گا توحید کے بارے میں ذکر ہے شرک کے بارے میں ذکر ہے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اب آئیے آیت نمبر چھوالیس بغور کیجئے آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں ساتو آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں ان کی تسبیح کو انسان سمجھی نہیں سکتا وہ لوگ جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ کے پاکی بیان کر رہے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلے ایسے بہت ساری آیتیں بھی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں جس کے اندر یہ ذکر آیا ہے دعوت علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ پہاڑ جو ہے ان کے ساتھ اللہ کی تصویح بیان کرتا تھا جیسے سورہ ساتھ سورہ نمبر ارتیس آیت نمبر اٹھارہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجَوَالَ مَعْهُ يُصَبِّهْنَا بِلَا شِيَّ وَالِشْرَاقِ کہ ہم نے پہاڑ کو دعوت علیہ السلام کے ماتحت کر دیا صبح شام وہ ان کے ساتھ اللہ کی تصویح بیان کرتا تھا تو پہاڑ بھی اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے بعض پتھر جو اللہ کے در سے گر جاتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 74 وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْوَتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کے در سے گر جاتے ہیں پھر اسی طرح کھانا جو ہم اور آپ کھاتے ہیں یہ کھانا بھی اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اللہ کی بزرگی بیان کر رہا ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر ایک سٹھ حدیث نمبر تری فائب سیون نائن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَا وَتَصْبِحَ الطَّعَامُ وَهُوَ يُوْكَلُو کھانا جس وقت کھایا جا رہا تھا تو ہم نے کھانے سے سنا اس سے آواز آ رہی تھی کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو روٹی جو ہم کھا رہے ہیں چاول جو ہم کھا رہے ہیں کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں یہ سب کھانے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں چھوٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں صحیح بخاری کتاب الجہاد وصیر کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر 3019 ایک نبی کو چھوٹی نے کٹ لیا تو کس طریقے سے چھوٹیوں کو سزا دی گئی گاں کو کس طریقے سے جلا دیا گیا جبکہ وہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں لگے ہوئے تھے پھر اسی طرح خجور کا تناہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولا اللہ کی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کا ورد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے مسجد نبی میں تو خجور کا تناہ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے اور خطبہ دیتے اب اس کو کٹ دیا گیا یعنی اس کو ہٹا دیا گیا کیونکہ لکڑی کا ممبر بن گیا تھا تو حدیث کا اندر آیا سحی بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر ایک سٹھ حدیث نمبر تھری فائیب ایٹھ تھری فہن الجزو فعتاہو فماسہ یدہو علی تو وہ سائیڈ جو کر دیا گیا تو وہ رونے لگا چھوٹے بچے کی طرح اس درخص سے خجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اپنا ہاتھ رکھا اسی طرح مکہ کے اندر ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا حدیث کے اندر آیا سحی مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2277 دوہزار دو سو ستتر نبی بننے سے پہلے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ میں مجھے سلام کرتا تھا اور آج بھی میں اس کو جانتا ہوں تو یہ تمام جمادات جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے انسان اور جنات بس یہی ہے تھوڑا کمی ہے ان کے اندر ورنہ سب لوگ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوں ہیں آیت نمبر 45 اور 46 بغور کیجئے لوگوں کے دلوں پر پردہ ہے کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے پھر اسی طرح 47 اور 48 بغور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا رجل المسہورہ یا جادو کیا ہوا کہا پھر اسی طرح 45 سے 52 کے تربیان بغور کیجئے مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس پر ایمال لانا ضروری ہے حیات بادل ممات یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمال لانا ضروری ایسا ہوگا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہوگا دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ نے کہا قلکونو ہجارتنو حدیدہ ارے تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ مٹی اور ہڈی اس سے بھی زیادہ سخت کیا لوہا اور پتھر تو تم مٹی بن جاؤ یہ تو نرم چیز ہے ہڈی بن جاؤ نرم چیز ہے تو اللہ دوبارہ کہہ نہیں پیدا کر سکتا اللہ نے کہا تم سخت چیز بن جاؤ لوہا بن جاؤ پتھر بن جاؤ پھر بھی اللہ تم کو لے آئیں گے یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ہیں جو سب سے زیادہ سخت ہو جو بننا بن جاؤ سخت بنو نرم بنو اللہ اٹھائیں گے فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا آیت نمبر اکاون میں وہ کہتے ہیں کون ہے جو ہم کو لوٹائے گا اللہ نے جواب دیا آپ کہیے قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمَا وَلَا مَرَّ وہی ہے جس نے ان لوگ پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کر دے گا پھر وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی بولیے بلکل قریب ہے آیت نمبر باون ہے کہ جب وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور آخرت کو دیکھیں گے تو دنیا ہمیں کیسے ٹھارے کتنے دن ٹھارے پتا چل جائے گا وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُ بِاللَّا قَلِيلَ لگا دنیا کی حقیقت کچھ نہیں چند دن ٹھارے ہیں تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اللہ کو تک پہنچانے کی توفیق دھامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ